پاکستان کے معروف ناتخواں شہباز کمر فریدی پر ایک خاتون نے مبینہ طور پہ زیادتی کا الزام لگایا ہے اور بقاعدہ طور پہ اس زیادتی کے الزام کا مقدمہ وومن پولیس ٹیشن ملتان میں درج ہو چکا ہے شہباز کمر فریدی جو پاکستان کے ایک مقبول اور معروف ترین ناتخواں ہیں اور ان کی ایک نات جو بہت زیادہ وائرل ہی تھی آکا میری آکھیاں مدینہ وچ رہ گیاں اس کے بعد انہیں بہت مقبولیت ملی بہت لوگ انہیں سننے دیکھنے لگے کل جب ان کے حوالے سے خبر سوچل میڈیا پر آئی تو وہ وائرل ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ انہیں جانتے تھے انہیں دیکھتے تھے انہیں سنتے تھے اس خاتون نے جو ان کے اوپر مبینہ طور پہ زیادتی کا الزام لگایا اور جس کی بقاعدہ طور پہ ایک ایف آئی آر لانچ ہوگی ہے مقدمہ درج ہوگی ہے اس ایف آئی آر کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایف آئی آر میں یہ خاتون کچھ لکھ اس انداز میں رہی ہیں ایف آئی آر بہت لمبی ہے لیکن میں ایف آئی آر کی جو مین مین چیزیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں خاتون درخواست یہ کہہ رہی ہے کہ بخدمت جناب ایسر چو سائبہ تھانا وومن پولیس ٹیشن ملتان گزارش یہ ہے کہ سائلہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہے اور یہ نشات آرکیڈ نز چنگی نمبر نو میں فلائٹ کی رہائش جو ہے پذیر ہے اب وہ کہتی یہ ہے کہ مجھے اس فلائٹ کے مالک کی کال آتی ہے پانچ طریق گیاروہ مینہ دوزار چوبیس کو اور فلائٹ کا مالک جس کا نام مہر علی اور فرہان بتایا جا رہا ہے اس کی جانب سے کال آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فلائٹ بیچ دی ہے آپ کو آج ہی فوری طور پہ اس فلائٹ کو خالی کرنا پڑے گا خاتون کہتی ہے کہ میں اس فلائٹ کے جو سابق مالکان ہے جن کا نام مہر علی اور فرہان بتایا جا رہا ہے ان کی منت سماجت کرتی ہوں کہ میں آج فوری طور پہ اپنا سمان لے کے کہاں جاؤں گی تو اس پہ جو فلائٹ کے سابق مالکان ہے وہ ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ جو اس فلائٹ کے نئے مالک ہیں جو کہ شباز کمر فریدی ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ مجھے یہاں پہ کچھ دیر مزید جو ہے رہنے دیا جائے جس پہ خاتون بتا رہی ہیں کہ سائلہ فوری طور پہ راضی ہوگی اور مہر جو علی ہے اس نے اپنے ڈرائیور کے ہمراہ مجھے فلائٹ سے پکروایا اور وہاں سے لے کے لیبرٹی ہوم جو کہ بٹ کرائی کے نزدیک ہے وہاں پہ ایک گھر میں مجھے لے گیا جہاں پہ وہ بتا رہی ہے کہ مہر علی فرہان عمران خان شہباز کمر منور حسین اور مدسر خان پہلے سے موجود تھے اور بتا رہی ہیں کہ مہر علی نے مجھے شہباز کمر کا تعریف فلائٹ کے نئے مالک کے طور پہ کروایا اب وہ بتا رہی ہیں کہ کچھ دیر گزرتی ہے اور کچھ دیر بعد مہر علی فرہان اور عمران خان سوچی سمجھی اس کے تحت انہیں وہاں چھوڑ کے کسی بہانے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے یہ وہاں سے نکلے اس کے بعد وہاں پہ جو شہباز کمر افریدی منور سین اور مدسر خان وغیرہ کی جانب سے سائلہ کے ساتھ زور زبردستی چھڑ چھڑ شروع کر دی جاتی ہے اور بقاعدہ طور پہ بیٹ ٹچ شروع کر دی جاتے ہیں جس پر سائلہ فوری طور پہ مہر علی اور فرہان کو کال اور میسیجز کرتی ہے جس کا وہ آگے سے جواب نہیں دیتے اس کے بعد سائلہ فوری طور پہ بتا رہی ہیں جس طرح مجھے چھڑ چھڑ کی جاری تھی مجھے جس طرح سے بیٹ ٹچ کی جاری تھی تو جو خاتون ہیں جو سائلہ ہیں وہ پوری طور پہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں اپنی آپ کو بچانے کے لیے وہ بتا یہ رہی ہیں کہ جیسے ہی وہ جو ہے سائلہ شور مچاتی ہے تو جو شہباز کمر ہیں وہ تیش میں آ جاتے ہیں اور انہیں بے دردی کے ساتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں اور زبردستی گسیڑ کر بیلڈنگ کی بیسمنٹ میں انہیں لے جائے جاتے ہیں جہاں پہ زبردستی ان کے کپڑے اتار کر سائلہ کی مرضی کے خلاف ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے سائلہ دوبارہ اس واقعے کے فوری بات مطلب کہ مہر علی اور فرحان کو دوبارہ کالز کرتی ہیں وہ کالز اٹھا کے بھی کسی قسم کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے اور جو باقی ملزمان بتا رہی جو موقع پہ موجود تھے وہ سائلہ کی بے بسی پر ہسنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ علی فرحان اور عمران خان ہمارے ہی ساتھ ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہیں بچانے کیلئے نہیں آئے گا آگے لکھتی ہیں کہ ملزم شباز کمر نے دوبارہ سائلہ کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا تو سائلہ واش روم کا بہانہ کر کے واش روم کے اندر سے اپنے آپ کو لاک کر لیتے ہیں مطلب کہ وہ بتا رہی ہے کہ دوبارہ جب مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو میں واش روم کا بہانہ لگا کے واش روم جاتی ہوں اور واش روم کے اندر جا کے اپنے آپ کو خود کو لاک کر لیتی ہوں اب وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ میں ون فائی پہ کال کرتی ہوں ون فائی سے رابطہ نہیں ہو پاتا پھر میں اپنے ایک فیملی فرنڈ جو کہ پیشے سے وکیل ہیں ان کا نام یہاں پہ ارسلان ایڈوکیٹ لکھا ہے ان سے رابطہ ہوتا ہے اور میں پھر ان کو ویٹس ایپ کے ترور ایک لوکیشن شیئر کرتی ہوں اور کچھ دیر بعد جو وہ ایڈوکیٹ ارسلان ہے وہ پولس کے ہمرا اور ساتھ ان کے ایک آدھ دوستہ حباب ہے جن میں اویس کا نام آ رہا ہے وہ موقع پر آتے ہیں اور خاتون کو وہاں سے لکھا ہوا ہے کہ جو ملزمان ہے ان کے چنگل سے بچاتے ہیں اور پھر تمام افراد کو تھانہ بیز منتقل کیا جاتا ہے اب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ تھانے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو علی فرہان جو تھے اور عمران جو کہ کالز تو یعنی کہ اٹھا رہے تھے لیکن کسی قسم کا جواب نہیں دے رہے تھے وہ فوری طور پہ تھانے پہنچ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اور بتا رہے ہیں کہ خاتون کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی میں بدنام کر دیا جائے گا اور زبردسی ایک سٹام فروش کو بلا کر تھانے کے اندر پولیس افراد کے سامنے زور زبردسی سے ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے جاتے ہیں اور ساتھ انگوٹھے اور سائن کیے جاتے ہیں اور ان کی سولہ کروائی جاتی ہے خاتون بتاتی ہیں کہ میں اپنی بدنامی سے بچنے کے غر سے اپنے جو ان کی سنگین نتائی سے بچنے کے غر سے میں چپ چاپ گھر چلے جاتی ہوں لیکن اس کے بعد مسلسل مجھے دوبارہ کالز کی جاتی ہیں اور دوبارہ مجھے بدنام کرنے ہی کوشش کی جاتی ہے اور مجھے متعدد بار دھمکیاں دی جاتی ہیں جس پر اگلے ہی روز چھے طریق کو گیارہ وائے مینہ دوزار چوبیس کو خاتون جو ہیں تھانہ وومن پولیس ٹیشن جو ہے ملتان میں وہاں پہنچتی ہیں جس پر انہیں اگلے روز آنے کا کہا جاتا ہے اگلے روز یہ جاتی ہیں اور بقاعدہ طور پہ اپنے پاس تمام جو ان کے ڈیجیٹل کے ثبوت موجود تھے ان کو ثبوت کو پریزنٹ کرتی ہیں اور اس جو پورے واقعے کی ایک ایف آئی آر لانچ کرتی ہیں اب بقاعدہ طور پہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے اور جس کے اندر بقاعدہ طور پہ شہباز کمر کو بھی نامزد کیا گیا اور ان کے جو دیگر دو سا حباب ہیں جن کا بتایا جارہا ہے موقع پہ موجود تھے اور جو احباب ان کو وہاں پہ لے کے گئے ان تمام کا جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے اور ابھی ہم نے اس ایف آئی آر جب ہمیں محصول ہوئی تو ہم نے وہ جو خاتون ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مدیعت میں یہ مقدمہ درج کر رہا ہے ان کے نمبر کو ٹرائے کیا ان کا نمبر بھی بند آ رہا ہے شہباز کمر فریدی کو ہم نے جو ہے کال کرنے کی کوش کی ان کا بھی نمبر بند آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مخالفین مجھے بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی میرے پہ مقدمات کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ہے یہاں پہ ناتخوانی بھی ایک بقاعدہ طور پر ایک فیلڈ ہے اور جس طرح سے دوسری فیلڈ میں آپ نے دیکھا کہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور مخالفین ہوتے ہیں اسی طرح سے ناتخوانی کے اندر بھی بہت سے کمپیٹیشن اور بہت سے مخالفین آپ کے موجود ہوتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی بہت بار اس طرح کا دیکھا کہ جو بہت سے نامور جو معروف ناتخوان ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے کیسز میں نامزد کر دیے جاتا ہے پہلے بھی بڑے معروف ناتخوان میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن پہلے بھی اس طرح کے بہت سے کیسز ہوئے ہیں بہرحال یہ ایف ای آر میں کچھ مجھے شکم نظر آئے اور اکثر اور میں نے یا ہم نے کیونکہ بہت سا کرائم کور کیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اپنی پراپٹی کا قبضہ لینے جائے تو اکثر الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں بہرحال واللہ و عالم اس میں کتنی صداقت ہے چونکہ اگر اس طرح کا کوئی بھی الزام لگتا ہے تو بقاعدہ طور پر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی بقاعدہ طور پر سیمپل لیے جائیں گے سیمپل اگزیمن کیے جائیں گے وہ ریپورٹس آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ معاملات کیا ہیں کیونکہ خاتون نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا دوسری بار جب بنانے کی کوشش کی گی تو اس وقت وہ باتھروم میں جا کے اپنے آپ کو لاگ کرتی ہیں اور پھر اپنے جو فیملی فرینڈ ہیں جو کہ لائر ہیں ان کو کال کرتی ہیں اور وہ ان کے مدد کے لیے آتے ہیں پولیس کے ہمرا اور پھر ان کی صلح کروائی جاتی ہے بتا رہی ہے کہ زبردستی کروائی گی وہ تمام تر چیزیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ میرے پاس تمام تر جو ہے ایویڈنس موجود ہیں ڈیجیٹلی اور جو بھی معاملات ہیں بلہ علم اس پہ جو تفتیش ہوگی جو مزید اس پہ حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بہرحال ہم نے دونوں فریقین کو کال کرنے کی کوشش کی دونوں کا نمبر بند آ رہا تھا اس کے علاوہ جو اس پہ آئیو کا نمبر تھا انویسٹیگیشن آفیسر اس کا بھی نمبر بند آ رہا تھا لیکن ہم نے اپنے طور پہ جو رابطہ کیا وہ ان سے رابطہ ہو نہیں پایا اور جو ایف آئی آر کی ڈیٹیل تھی جو متن خاتون کی جانب سے اپنایا گیا جو کہ بقاعدہ طور پہ اس وقت مقدمے کا حصہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خاتون جس نے مبینہ زیادتی کا الزام لگایا اس نے کیا ایف آئی آر لکھوائی بہرحال یہ ایف آئی آر اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے یہ خبر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کیونکہ کوئی بھی معروف شخصیت ہو اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی خبر ہو اس پہ کسی قسم کا کوئی الزام لگے تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے بہرحال مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے کیونکہ وہ کام اداروں کا انویسٹیگیشن کریں گے تو اس معاملے کا حقائق ہے اس معاملے کی حقیقت ہے وہ سامنے لے آئیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جے گا لیکن کوئی بھی نامور شخصیت ہو وہ مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کو جب چار لوگ جانتے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی چیز کروں گا تو میں ہائلائٹ بھی زیادہ ہوں گا لوگ تنقید بھی زیادہ کریں گے اور یہ جو چار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ مجھے دیکھنا بھی بند کر دیں گے اور بہرحال جس انداز میں لکھا گیا ہے کہ چار افراد کی مجودگی میں زیادتی کی گئی واللہ والم اس میں کتنی حقیقت ہے حقیقت ہے الزام ہے یا کیا معاملات ہیں کچھ روز میں جب انویسٹیگیشن ہوگی کیونکہ اب مقدمہ درج ہو چکا ہے تو اب اس کی بقاعدہ طور پر جب تفتیش ہوگی کیونکہ اب اس میں صرف ملزمان کو نامزد نہیں کیا گیا یا صرف شباز کمر ان کو نامزد نہیں کیا گیا ان کے علاوہ چھ سات لوگوں کو نامزد کیا گیا اور اس کے علاوہ جو بیزٹ جو تھانے کے اہلکار ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا کہ ان کی موجودگی میں مجھے زبردستی صلاح کے لیے مجبور کیا گیا میرے سائنگ اٹھے لیے گئے مجھے زبردستی پیسے دیے گئے اور بقاعدہ طور پر پولیس کے سامنے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں تو اب یہ دیکھیں اس میں صرف معروف نات کو ہی نامزد نہیں ہے اس کے علاوہ چھ سات لوگ اور بھی نامزد ہیں پھر تھانے کے جو اہلکار ہیں وہ بھی نامزد ہیں اور چوتھا یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ جب میں وومن پولیس ٹیشن ملتان گئی تو مجھے اگلے روز آنے کا کہا گیا تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں جو خاتون نے الزامت لگائے ہیں اس پہ جب تفتیش ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا مزید اس واقعے کے حوالے سے جو حقائق جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہرحال ہم ان تمام فری قین کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ان تمام فری قین میں سے کوئی بھی ہم سے بات کرنا چاہے یا ہمارا اسے رابطہ ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی گوشت گزار کریں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ